کسی گاؤں میں ایک مچھیرہ رہا کرتا تھا وہ مچھلیاں پکڑ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا روزانہ کی طرح ایک دن وہ مچھلیاں پکڑنے دریا پر گیا اس نے اپنا جال دریا میں پھینکا اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا وہ انتظار کرنے لگا کہ جیسے ہی مچھلیاں اس کے جال میں فسیں تو وہ انہیں کھینچ لے کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جال میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو وہ مایوس ہونے لگا کیونکہ انہی مچھلیوں کو بیچ کر تو وہ اپنا اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا تھوڑی دیر بعد مچھرے کو جال میں کوئی حرکت محسوس ہوئی تو وہ شکر ادا کرنے لگا اور اس نے سوچا کہ جال میں خوب ساری مچھلیاں آ گئی ہوں گی تو میں انہیں بیچ کر بہت سارے پیسے کماؤں گا اور اپنے بچوں کے لیے بہت سارے کھلونے گھر لی کر جاؤں گا میرے بچے خوش ہو جائیں گی یہی سوچ کر اس نے جال کو پانی سے باہر نکالا مگر وہ یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گیا کہ اس میں صرف ایک مچھلی پھسی ہوئی تھی اور وہ مچھلی تھی بھی بہت چھوٹی وہ اس نننی سی مچھلی کو باہر نکالنے لگا تو اچانک مچھلی باتیں کرنے لگی مچھلی نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا لیکن پھر مچھلی اس سے کہنے لگی اوہ مچھلی پلیز مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو پانی میں میں پانی میں جاؤں گی تو میں وہاں موجود ساری مچھلیوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ تم کتنے اچھے مچھلی ہو اور میں ان سب کو دریا کے کنارے پر لے کر آؤں گی تاکہ تم انہیں پکڑ سکو ابھی تو میں ایک ہوں اکیلی ہوں اتنی چھوٹی سی ہوں تمہارا پیٹ کیا بھرے گا مجھ سے اور تم مجھے کیا بیچ کر کماؤگے لیکن جب تم بہت ساری مچھلیاں پکڑ لوگے تو تم انہیں بیچ کر زیادہ پیسے کما سکوگے اور اپنے بچوں کے لیے بہت سارے چیزیں خرید سکوگے مچھیرا یہ سب سن کر لالچ میں آ گیا اور اس نے سوچا یہ تو بہت اچھا ایڈیا ہے اتنی چھوٹی سے مچھلی کے بدلے میں اگر مجھے بہت ساری مچھلیاں مل جائیں تو میرا کتنا فائدہ ہوگا چلو کوئی بات نہیں آج اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور کل اس کے بدلے میں بہت ساری مچھلیاں حاصل کر لوں گا یہی سب سوچ کر اس مچھیرے نے اس نننی مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا مچھلی خوشی خوشی پانی میں چلی گئی اور اس طرح اس چھوٹی سی نننی سی مچھلی نے چالاکی سے اپنی جان بچا لی موسیقی